ہر سال ایسے ہی لائٹنگ ہوتی ہے تو اس سال میں نے کامیں اپنے ویور کے ساتھ شیئر کروں تین سو تیوٹالیس مار اوڈس پاہ حضرت سفیگ سلٹان 빠وکا آج آپ کو یہ لائٹنگ وغیرہ دکھائی ہے انشاءاللہ کل اس پار بھی دکھاؤں گا سلام علیکم ویورٹ اپنی بکتہ ہوں سب خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لائے ہوں آپ کے لئے ادر وی لوگ جی ہاں آج کا وی لوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت سفی سلطان بہو کا ارسو کے کل ہے تو میں اس کی آپ کو آج تیاریاں دکھاؤں گا تو آج ہمارے گھر کے پاس ٹینٹ وغیرہ لگ چکے ہیں لوگوں کی آمد شروع ہے تین سو تیوٹالیس ہون اس پاک ہے حضرت سفی سلطان بہو کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گھر کے آگے کیمپ بغیرہ لگ چکے ہیں اور درباہ شریف کو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لائٹنگ سے سجایا گیا ہے میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لنگر خانے بھی لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور ٹینٹ وغیرہ جہاں سے دور دوراست سے لوگ آتے ہیں تو یہاں پر رہتے ہیں تو کدی زیادہ یہاں پہ بسیں بغیرہ بھی آ چکی ہیں اور رش ابھی سے بہت زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ دور دوراست سے لوگ آتے ہیں باہر والے ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اور زیادہ سندھ بلوچستان اور کوئیٹا پشاور اور پنجاب کے بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں حضرت سلطان بہو کے ارس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بسیں بسیں ہی بسیں ہیں ٹھیک ہے ستارہ دسمبر بروز اتوار یہ ستارہ دسمبر کے چلے ہوئے ہیں ویورز تو اب یہاں پہ آ کے پہنچیں تو آپ کدے سے آیاں بلوچستان سے آیاں حضرت سلطان بہو کے ارس کے لیے آئے ہیں آپ بلوچستان کتنے دن یہاں رکیں گے چوتھا دن ہے آپ ہاں جی ویورز تو آپ نے سنا بھائی کی بات کہ آج ان کو چوتھا دن ہے وہاں سے روانبی ستارہ ترین کو وہاں سے چلے تھے اور کل جمعہ رات ہے تو کل حضرت سلطان بہو کا ارس ہے یہاں سے مارکٹ شروع ہوتی ہے حضرت سلطان بہو کی بہت کیا رہی ہے ہمارے کیا حال ہے ٹھیک ہے سب خیر خرید ہے یہاں سے مارکٹ شروع ہوتی ہے جیسا میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں دوبارہ حضرت سلطان بہو کی دیکھ سکتے ہیں آپ مارکٹ ہی مارکٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے دربار کی شروع میں اپنے پیاریاں وغیرہ کر رہے ہیں مال وغیرہ انہوں نے ڈال لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے دودھ راستے لوگ آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ چیزیں یہاں سے خرید کے جاتے ہیں ہاں جی ویورز تو میں بلکل دربار کے قریب ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کی لائٹنگ وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی ہی ابھی سے رون کے وغیرہ شروع ہو چکی ہے ہاں جی اسلام علیکم بھجو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے کہاں سے آئے ہیں آپ بی جی خان سے ڈیر ہے غازی خان سے یہاں آپ ارس کے لئے آئے ہیں بھائی کی بات سنی ہے یہ ڈی جی خان سے آئے ہیں دودھ راستے لوگ آتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کل ارس پاک ہے کل جمعہ رات ہے کل پہلا دن ہوگا ارس کا آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی گا کوئیٹا بلوجستان سے کتنی بسوں کے ساتھ آئے ہیں ہم بسوں پر نہیں اپنی فیملی کار پر آئے ہیں آپ سب بھی ہر سال آتے ہیں آپ صحیح تین بس صحیح بتائیں نا تین بسوں کے ساتھ آئے ہیں میں یہی تک گوش رہا ہوں آپ آپ الادہ آئے ہیں آپ تین بس کے ساتھ آئے ہیں کہاں کوئیٹا سکیدر سے نہیں بھی ہمیں لگتا ہے سیلا اکالا سے آئے ہیں آپ ہر سال آتے ہیں آپ بھی سال میں کتنے چکل لگتے ہیں آپ کے ایک چکل لگتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں لہور سے آپ بھی ہر سال آتے ہیں اس باقے اور دربار حضرت سکیدر سلطان باؤ کا کل ارس ہے پہلی جنہ رات ہے اور دور درست سے لوگ آتے ہیں آپ نے سنا اکالا سے ڈی جی خان سے اور سن سے کوئیٹا سے بڑی بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شام کے ٹائم لائٹنگ بہت زیادہ خوبصورت ہوگی اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ لائٹنگ یہاں پہ چل چکی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو میں نے کہا میں اپنی ویور سے ضرور شیئر کروں تین سو تیرٹالیس ماہ اس پاک ہے حضرت سکیدر سلطان باؤ کا اب یہ ازان کا ٹائم بھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لائٹنگ آپ کو میں نے دکھایا آپ میں انشاءاللہ اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اندر سو تا آپ کو بھی ترواتے ہیں ماشاءاللہ یہاں بھی بہت زیادہ تیاری ماشاءاللہ یہاں بھی بہت زیادہ تیاری ملہ رہی ہے ملک کی نماز بھی پڑھ لی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ آپنی ویورس کے ساتھ لائٹنگ شیئر کرنے والا ہوں جو دربار ادھا سلطان بہو پہ لگی ہوئی ہے تو میں یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لائٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ اب ادھر میں ایک وینٹ ادھر ہی موبائل رکھوں گا اب دیکھنا ماشاءاللہ سے لائٹنگ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیسے چینج ہو رہی ہیں اپنے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال ایسے ہی لائٹنگ ہوتی ہے تو اس سال میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تین سو تیر تالیس ماہ عورس پاک حضرت صفیق سلطان بہو کا یہ ویورز جو یہ اوپر چھتری نمہ یہ لگا ہوا ہے نا یہ ویورز ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارے لگایا کیسے گھوم رہا ہے چا بات ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو لائٹنگ لگی ہوئی ہے وہ لائٹنگ کیسے چینج ہو رہی ہے ہر پانچ سیکنڈ کے بار لائٹنگ چینج ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ابھی پاس کلوز جا کے میں اپنے ویورز سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ نماز پڑھنے ہیں لوگ آگے اس سے گزرنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ اس ٹائم کتنا حسین منظر لگ رہا ہے ان لائٹوں کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں ہمی بس یہ دیکھتے ہیں میں اتنا پاس آ چکا ہوں ان لائٹنگ کے اور یہ لائٹنگ چکتی کچھ صورت لگ رہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دربار سلطان بہو کا منظر ہے یہ دیکھیں یہ بات ہے ماشاءاللہ دربار سلطان بہو کا جب میں نے کلوز کر تو اب میں آپ کو تھوڑ سا کلوز سی کلوز سے اندر سے دکھا سکوں ماشاءاللہ یہ باہو کی نگری ہے جہاں پہ دور براث سے لوگ آتے ہیں باہو بلاتے ہیں ان کو دیکھیں ساہت باہو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 سے کتی پیائی لائٹنگ لگی ہو ہوئی ہے تب بیک سائٹ کا میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بیک سائٹ پہ بھی بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے دوسری کنٹو سے بھی لوگ آتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ تصویریں بغیرہ بھی لے رہے ہیں ہیں آگے لوگ آ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ دربار ہے ماشاءاللہ جو بلکل ساتھ ہے حضرت سلطان باہو کے ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیارا سجایا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اگر یہ کلوز سے دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بھی بہت پیاری لائٹنگ ہوئی ہے یہ دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ طلاب ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ویو برس تو میں نے کہا میں ایک دفعہ پھر اپنی ویو برس کو دکھا لیں دیکھیں اندر پیسے ہی پیسے پانی ہے اس کے اندر تو اب میں جا رہا ہوں باہر کی جانے تو انشاءاللہ باہر جا کبھی میں آپ کو باہر کی لائٹنگ کھاؤں گا اندر سے تو آپ نے لائٹنگ دیکھ لی ہے ماشاءاللہ رش بھی دیکھ لی ہے کتنا زیادہ رش چلیں اب باہر کی جانے پا ماشاءاللہ تو اب میں باہر آ چکا ہوں اس گیٹ سے نباہر آئے ہوں اور یہاں بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی لنگر خانہ اور لنگر خانہ رش دیکھیں آپ ماشاءاللہ رش دیکھ سکتے ہیں باہو کی نگریہ یہ یہاں سے کوئی بھی خالے نہیں جاتا سارے یہ اپنی مرادے لے کے جاتے ہیں دیکھیں دور راست سے لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ پاس ہی ایک خورد دیرہ بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں ماشاءاللہ یہاں بھی بہت پیاری لائٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں سہبزادہ محمد فقر سلطان اور سہبزادہ محمد منیب سلطان کا یہ دیرہ ہے ماشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کر دوں ماشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ جہاں پہ بھی بہت زیادہ لائٹنگ ہے یہ لائن بغیرہ بھی لگی ہوئی ہے لوگوں کے لنگر خانہ کے لئے لنگر خانہ کے لئے تو یہاں سے میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہ ٹینٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے جس سے یہ صحیح سے لائٹنگ نظر نہیں آ رہی تو مونکہ میں اپنے ویورس کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں اور یہ اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں باہر تو اندر جا نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کا وہاں پہ رش ہے ماشاءاللہ کیونکہ ان کا کل اس پاک بھی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر رش ہی رش لگتا ہے باہر سے گربار کا بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ آج آپ کو یہ لائٹنگ دکھائی ہے انشاءاللہ کل اس پاک بھی دکھاؤں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور خاص کا سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے بہت کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ